اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی نیوز ایچڈی نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر جی ناظرین خبر شامل کرتے ہیں کورٹ میٹھن سے ہمارے نمائندہ خصوصی محمد ریاض مستوئی کی ریپورٹ کے مطابق کورٹ میٹھن ماسٹر واؤس بخش اے یو کورٹ میٹھن کی رہائشگاہ پر محفل عید ملاد و نبی کے سلسلے میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں علماء کرام معززین شہر ٹیچر صحافیوں اور معززین علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی محفل ملاد میں نادخان حضرات نے حدیعنات پیش کر کے آشکان رسول کے دلوں کو منور کیا زلعی امیر جماعت اہل سنت علامہ مولانا کاری خرشید احمد رزا خان اور شاگرد رشید شیخ الاسلام ڈاکٹر تاہر القادری سید احمد خان درشک نے سیرت نبوی پر روشنی ڈالی کلام پڑھنے کے ساتھ ساتھ شورقہ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پھیجنے کا سلسلہ بھی جاری رہا عید ملاد النبی کے اس پر منور موقع پر اس بات پر زور دیا گیا کہ رحمت اللہ العالمین حضرت محمد مصطفیٰ کے پیغام رسالت کو سمجھنا اور سیرت طیبہ کو اپنانا ہی جشن عید ملاد النبی اور قاتم النبیین سے اصل محبت ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کی سیرت کو اپنے عمال میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آج ماسٹر گوز بخش کے والد محترم کی برسی بھی تھی جبکہ لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا آخر میں صلات تسبیح ملک و قوم کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئی اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپنیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں بیوٹی نیوز ایچ ڈی